سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز تحجد قبول کرتا ہے اور ہمارے استغفار کی تسبیح کو قبول فرماتا ہے تو دو نشانیاں ہمیں دکھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دو نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے کیا ہے وہ نشانیاں اور علامت ہے کہ جو ہمارے قبولیت کی علامت ہے اور قبولیت کی نشانی ہے دیکھیں جب بندہ اپنی زندگی میں کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے اس لیے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسانی زندگی کے کئی سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے اگر رزق کی تنگی ہے تو دور کر دی جاتی ہے اگر زندگی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو حل کر دیتا ہے اگر کوئی شخص اپنی لائف میں کسی بھی اعتبار سے پریشان حال کل زندگی گزار رہا ہے اور پھر استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سب سے پہلے جو آتا کرتا ہے وہ سکون آتا کر دیتا ہے یعنی اس کو سکون دے دیتا ہے یعنی انسان جب کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہوتا ہے بے سبرہ ہوتا ہے یا اس کا دل بے چین ہوتا ہے اور اس کے دل و دماغ کو کسی طرح سے سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے اب یہ بندہ تسبیح اٹھا کر کے اور یا پھر اپنے ہاتھ کی املیوں پر یا پھر چلتا فرتا استغفار کی تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس صورت حال میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اتنا رحم و کرم نازل فرماتا ہے کہ استغفار کی بنیاد پر اس کی جو دنیاوی الجھنے تھی جو ٹینشن تھی اور جو پریشانی تھی اللہ تبارک و تعالی اس پریشانے کو دور کر دیتا ہے تو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے پر جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ سکون اور جسے سکون مل گیا پھر اسے پریشانی کا علم نہیں ہوگا پھر اسے تکلیفوں کا اتنا درد نہیں ہوگا پھر اسے حالات کا اتنا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم مشکرو لی و لا تکفرون کہ تم میرا ذکر کرو میری عبادت کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا یہ اللہ کے الفاظ ہے اور دوسری علامت اور دوسری نشانی کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور ہر جگہ سے پریشان ہو چکا ہے ہر اعتبار سے پریشان ہو چکا ہے کہیں سے اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی کہیں سے اس کا حل نہیں ہو رہا ہے کہیں سے اس کو کچھ مل نہیں رہا ہے لیکن یہ اللہ کے در پہ آتا ہے اللہ کے دربار پہ آتا ہے اور صبح تحجد کے وقت تو اٹھ کر کے اللہ سے دعائی کر رہا ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس چیز کے حاجت اور ضرورت ہے مجھے یہ چیز عطا کر دیجئے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دوسری جو چیز عطا کرتا ہے وہ یقین عطا کرتا ہے یعنی کہ اس شخص کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ میں ہے اللہ و لیل لذین آمنوں کہ اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے اللہ تبارک و تعالی تو ایمان والوں کا دوست ہے مددگار ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والا ہے اللہ لطیف بعبادی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا لطیف ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے مخلوقات کے ہر ہر حرکات کا سکنات کا ہر چیز کا علم اللہ کو ہے تو جب بندہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے نماز تحجد پڑتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگتا ہے تو اس شخص کو یہ یقین بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے پوری دنیا میرے ساتھ نہیں ہے میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے اتنا یقین اس بندے کو ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص استغفار کی تصویر شروع کر دے گا اور جو شخص نماز تحجد پڑھنا شروع کر دے گا فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ میں یقین جانئے کہ یہ دو چیزیں اس شخص کے اندر بڑی مضبوطی کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے ایک تو دل کا سکون کہ چاہے دنیا کی کتنی ہی جھنجھٹے کیوں نہ ہو چاہے دنیا کے کتنی حالات کیوں نہ ہو لیکن اس شخص کو استغفار پڑھنے میں بڑا مزہ بڑی لذت آئے گی اور دوسرا نماز تحجد پڑھنے میں اس کو بڑا سکون ملے گا اچھا یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ ہمیں استغفار کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے دیکھیں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کم سے کم سو مرتبہ تو ہم پڑھنے کا معامل بنا ہی لے زیادہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں ہے ہم مختصر عمل کرے لیکن روزانہ کرے کسرہ سے کرے یعنی روزانہ کی بنیاد پر ہمیں سو مرتبہ پڑھنا ہے تو روزانہ سو مرتبہ پڑھ لیا کرے اور یہ جب ہم نشانیاں اور یہ علامتیں دیکھیں کہ میرا استغفار پڑھنے پر مجھے سکون مل رہا ہے یقین جانئے کہ اللہ نے اس استغفار کو قبول فرما لیا ہے اور اگر نہیں بھی سکون مل رہا ہے ہوتا ہے کبھی انسانی فطرت ہوتی ہے کہ پریشانیوں کے وجہ سے کچھ دیر کے لیے جب استغفار پڑھتا ہے سکون مل جاتا ہے کبھی نہیں مل پاتا ہے تو اپنے یقین کو اور زیادہ مضبوط کرے کہ میرا استغفار ابھی کمزور ہے کمزوری میرے اندر ہے ایسا نہیں ہے کہ میرا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے کمزوری اپنے اندر دیکھے کہ میرے پڑھنے میں یا میرے توجہ میں یا میرے دھیان میں یا پھر میرے یقین میں کچھ کمزوری ہے تو اپنے یقین کو اللہ پر اور زیادہ مضبوط کرے اور جتنا مضبوط یقین ہوگا اسی کے مطابق فیصلے کر دی جائیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ